ابھی ایک اس ملک کے رہنے والی باچ پاکی دلال عورت نے نبی کی شان میں بستاقی کر دی خطرناک الفاظ افتیار کر لیے خطرناک باتوں کو اس نے نبی کے خلاف بولا کہاں ہے تمہاری جوانیاں کہاں ہے تمہاری جوانیاں فیس بک کی دیوانی جوانی یوٹیوب کی دیوانی جوانی کسی کا جنت ملے گی تو ہیں کل خیامت کے پوچھا جائے گا سب سے یاد رکھو مسلمانوں عورت اور مردوں سے پوٹھوں سے جوانوں سے بچوں سے پڑھے لکھوں سے انپڑھوں سے یہ نبی کے خلاف ایک ظالم عورت نے گندے الفاظ اختیار کیے تم روٹی کمانے میں رہ گئے تم نرم بستر پر سونے میں رہ گئے اپنے بچے کو انگلیس تعلیم دلانے میں رہ گئے دعوتوں میں شریک ہونے میں رہ گئے میرے نبی کی عزت ناموس پر آنچائی تھی تم نے کیا جواب دیا اس کا آو ذرا دیکھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے جو نبی کے خلاف کر دے اس کو جینے کا پھر دنیا میں کوئی حق نہیں ہے کعب بن اشرف یہودیوں کا بہت بڑا سردار آج بھی کمی جائیے مدینہ بھوم کے تلوے چاٹ کے مت آئیے اللہ کے واسے واقعی ریتی بھر کے جو ہنا بیاغوں میں دال کے متل آئیے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے تمہارا وہ ریتی کچھ کام آنے والی نہیں ہے تمہارے کام آئے گا تو نبی پر جو ظلم ہوا ہے وہ سرزمین کے اوپر وہاں کے تاریخی حالات کیا ہیں اس کا جائزہ لے کر کیا یہ ایمان پڑے گا انشاء کعب بن اشرف کلے میں محسور اللہ کے نبی کے خلاف پرپاگنڈیں روز کرتا اللہ کے نبی کے خلاف گندی گندی باتیں پھیلاتا مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا مسلمانوں کے خلاف گندے لفاظ اختیار کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم جب منتظر تھے اللہ وحدہ لا شریکہ لہو نے جبریل کو بھیج کر نبی سے کہا کہ اے نبی اب اس دشمن کو چینے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے خلاف میں کہہ رہا ہے آپ کے خلاف میں زبان درازی کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کہہ رہا ہے اے نبی حکم صادر کر دیجئے جب حکم آ گیا آسمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا اے میرے ساتھیوں کاب بن اشرف کا سر کون لائے گا کون لائے گا کاب بن اشرف اشرف کا سر اللہ اس سے راضی ہو جائے گا صحابہ اگر ایسے ہوتے تو کہتے کہ نہیں بھئی اب بیوی کی ڈیلیوری ہے جب ہونے کے بعد جاتا ہوں اممہ کو گولیا لانا تھا دے دے کے آتا ہوں بچے کے اگزامہ چل رہے ہیں جانا لے جانا ہے وہ کرا کے آتا ہوں یا نہیں تو ابھی جایا باہر سے دونے والے کھالے کے آتا ہوں تم تو ایسے ہی کرتے ہو نا ایسے ہی کرتے ہو حرام کی ندعوت حرام کی ندعوت جوڑے کی رخم لے کے اتیوڑی حرام کی رخم لے کے ولیمہ کرنا تم جا کے مرغ ملحس مسلم دھینکی چٹنی فلانا فلانا تم دباہ کے کھا کے آ جارے ہیں بس ختم تم کو کیا کرنا ہے سارے چیزوں سے حرام حلال کی پرد ختم تمہارے پاس وہ صحابہ کرام ایک ایک لخمہ سو سمجھ کے اٹھاتے تھے اس لیے اللہ نے انہیں مومنوں میں شامل کر دیا وہ مومنانا صفت رکھنے والی قوم صحابہ اکرام کی ایک جماعت اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی اور کہا یا رسول اللہ کیا کہہ رہے تھے پھر بتائیے کہا کہ قاب بن عشرف بہت گندگی کر رہا ہے اب قاب بن عشرف کا سر چاہیے اللہ کا حکم ہے آؤ صحابہ اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا کھڑے ہو گئے نیاموں میں تلواروں کو ڈال دیا ماتھے پہ ہلکے ہلکے پسینے کے خطرات آگئے صحابہ کھڑے ہوئے اور نبی سے کہنے لے گئے یا رسول اللہ کون جانا ہے سلٹ کر لیجئے اتنے لوگ تیار ہیں اللہ کے نبی نے دو لوگوں کو تیار کیا سو پچاس کا مجموعہ نہیں ایک بڑے خلے میں جانا ہے وہ خلے کے سردار کا سر لانا ہے دو لوگوں کو تیار کیا صحابہ نے اعتراض نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ ہم سمجھ رہے تھے بہت لوگا جانا ہے کیا دو لوگا یہ کام کر سکتے اللہ کے نبی کے اشارے پر وہ دونوں ساتھی تیار ہوئے اور کابین اشرف کے خلے میں داخل ہوئے اور آنن فانن کابین اشرف کا سر دھڑ سے جدا کیا اور سر کے بال پکڑ کر وہ مرا ہوا جہرہ نبی کے ختموں میں ڈال کر کے کہا یا رسول اللہ ایسے اور کابین اشرف پیدا ہوں گے آپ اشارہ دیتے جائیے ان کے سروں کو آپ کے ختموں میں ڈال کر رہے گے یہ مومنانا صفت کی بات ہو رہی ہے یہ مسلمان بچارہ کیا کر سکتا ہے یہ مومنانا صفت کی بات ہے یہ مسلمان بچارہ کیا کر سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے تم سے